اور اللہ نے حضر آباد کی عوام کے ذریعے ملیس اتحاد المسلمین کو حضر آباد کی پارلیمنٹ کی سیج سے ایک تاریخی کامیابی سے ہم کو ہم کنار کیا میں حضر آباد کی پارلیمانی حلقے کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں سے اپنے اتحاد اور اپنی محبت کی بنیاد پر پانچویں مرتبہ یہاں سے منجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا میں تمام عوام کا شکر گزار ہوں خاص طور سے خواتین کا مہیلاؤں کا کہ انہوں نے اپنے اوٹ سے اور اپنی محبتوں سے یہاں سے ایک تاریخی کامیابی امائیم پاٹی کو دلوائی میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا تمام ان غیور نوجوانوں کا اور خاص طور سے فرسٹائی موٹرز کا اور ساتھی ساتھ ہمارے بزرگوں کا کہ ان کی سرپرستی شامل حال رہی اور جو یہاں کے معزز لوگ ہیں علماء اکرام ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ہر طبخے سے تعلو رکھنے والے افراد کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ہماری پاٹی کے تمام ممبرز کا بود پریزیڈنٹس کا ہمارے پورے ایمیلیس کا کامنسپل کارپوریٹرز کا اور جنہوں نے اس کڑی دھوپ میں اس کیمپین کو چلایا میں ایک ایک کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور ہم تمام کی اجتماعی محنت کی وجہ سے ایک تاریخی کامیابی ہم کو ہیدر آباد کے پارلیمانی حلقے سے ملی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جستجو کروں گا کہ جو بھروسہ مجھ پر مجھ پر آپ نے خائم کیا ہے پہلے سے زیادہ ہم لوگ محنت کریں گے ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کی کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کروانے کے لیے اور میں ساتھی ساتھ شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور انگاباد کی عوام کا اور انہوں نے امتیاز جلیل صاحب کی حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا ابھی وہاں پر کاؤنٹنگ چل رہی ہے مگر جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو خبول کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ امتیاز جلیل صاحب نہ وہاں کے مجلس کے تمام ہمارے ایکس کارپوریٹرز وہاں کے ذمہ داران ان کے حوصلے بلند رہیں گے یقیناً ہماری آئین خواہش کے مطابق وہاں پر نتیجہ نہیں آ رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اکتوبر میں جب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کریں گے کہ اور انگاباد میں جو ہم کو کامیابی نہیں ملی ہم انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے الیکشن میں آج جو ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کو ہم اسمبلی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے اور مہاراستہ کے اسمبلی الیکشن میں ہم لوگ پہلے سے زیادہ طاقت سے رڑے گے